اسلام علیکم بھی بار میں ہوں شیرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیرخان فوڈ اسی روپے میں بنائیں گے بلکل پچاس سے ساٹھ تقریبا سموسی بہت زبردست قسم کی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کلو میدہ لیے اس میں ہم نے حضب دائی کا نمک ڈالی ہے اور اس کو ہم نے پانی ڈال کر اس کو گون لینے جس طرح کہ ہم آٹے کو گونتے ہیں اس میں ہم نے مزید کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا صرف آٹے کی طرح اس کو ہم نے گون لی ہے اور نہ اس میں ہم نے گی ڈالا ہے نہ اس میں کوئی اجوائن وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا دس منٹ کے لیے اس کو رشت کے لیے رکھتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اس کے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے یہ پیڑا ہم نے سارے کے سارے ادھر رکھ لیا اس کے اوپر اب اس کو ہم شوری کے مدد سے کٹیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھے چھے ویڈیو لاتے رہیں ویڈیو کے ان میں ایک حدیث دیں گے ضرور پڑھئیے گا ساتھ میں دوستوں کے بھی شیئر کریے گا ہم نے سارے کو کٹ لگا لیے اب اس طرح سے ایک پیس لیں گے اس کا ہم نے اس طرح سے لمبا سا رول بنا لینا ہے اور کوئی بھی چھوڑی چاکو سے ہم اس طرح کے برابر سائز کے پیڑے نکال لیں گے چھوٹے چھوٹے بس اس طرح کے ہم سارے گول گول پیڑے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے اس کی ایک پیڑا لیں گے اس طرح ہم بیلنے کی مدد سے بیل لیں گے پر روٹی کی شکل دینی ہے ہم نے اس کو بالکل درمیانی سی بہت زیادہ پتلے بھی نہیں کرنی اس کو ہم نے یہ دیکھیں ویورس اس طرح کے ہم نے چار پیسز بنا لینے ہیں سب سے پہلے ایک پیسز کو رکھیں گے اس کے اوپر ہم گھی لگائیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے ساتھ میں جو ہے ہماری یہ دوسری روٹی جو ہے میدہ گی یہ اس کے اوپر لگائیں گے پھر اگین اس کو ہم اسی طرح سے گھی لگائیں گے تقریباً چاروں پیڑوں کو ہم اسی طرح کے ہم بیلتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر لگاتے جائیں گے چار پیڑے ہم نے کٹھے کر لیے اس کو ہم اس طرح سے بیدہ ڈسٹ کر لیے اوپر بیلنے کے مدد سے ہم اس کو اس طرح کے روٹی کی شیف دیں گے اور جتنا آپ کا توا ہے اس کے مطابق آپ اس کو روٹی کے سائز بنائیں گے اس کا یہ توا لی ہے ہمارے پاس یہ درمیانہ سے توا ہے اس کو ہم نے پہلے تھوڑا سا گرم کر لیا ہے توا کو اور جو روٹی ہم نے بڑی سائز کی بنائیں توا کے برابر وہ اس کے اوپر ڈال دی ہے بس اس کی سائیڈ اب چینج کر دیں گے زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو ہم نے نہ اس کو زیادہ براؤن کرنا ہے بس یہ ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے سیکھ دیا ہے اس کو ہم نے اتوار لیا ہے اب آپ کسی بھی چھوڑی ہیں چاکو کی مطلب سے اس کو کٹ لگا لیں جتنا آپ کو سموسا بڑا چاہیے اس کے مطابق آپ اس کو کٹ لگا لیں درمیان والی جو پٹی ہیں یہ ہماری سموسا پٹی ہے اور جو سائیڈ والی بچیں گے اس کے ہم چھوڑے چھوڑے پیس بنا کے اس کو ویسے ہی فرائی کر لیں گے یہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے سموسا پٹی ہماری بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی باریک اور کتنی پتلی ہم نے یہ سموسا پٹی بنائی ہے ملکل باریک قسم کی ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے بلکل یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کا سموسا بنے گا یا سموسی بنیں گی بہت زی زبردست قسم کی بنے گی اس سموسا پٹی کو آپ تقریباً پندرہ سے بیس دن تک سٹور کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی ایرٹرائٹ بیگ میں ڈال لیں اور اس کو فریج میں رکھ لیں انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن تک یہ خراب نہیں ہوگی اور سموسا پٹی آپ دیکھ لیں اس طرح سے اپنی مرضی کی شیپ دیکھیں آپ اس کوئی بھی سموسا یا سموسی بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن میں ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہیں نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ